استثناء تیسوں باب اور جب یہ سب باتیں یعنی برکت اور لانت جن کو میں نے آج تیرے آگے رکھا ہے تجھ پر آئیں اور تُو ان قوموں کے بیچ جن میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو ہنکا کر پہنچا دیا ہو ان کو یاد کرے اور تُو اور تیرے اولاد دونوں خداوند اپنے خدا کی طرف پھریں اور اس کی بات ان سب احکام کے مطابق جو آج میں تجھ کو دیتا ہوں اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے مانے تو خداوند تیرا خدا تیری اسیری کو پلٹ کر تجھ پر رحم کرے گا اور پھر کر تجھ کو سب قوموں میں سے جن میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو پراغندہ کیا ہو جمع کرے گا اگر تیرے آوارہ گرد دنیا کے انتہائی حصوں میں بھی ہو تو وہاں سے بھی خداوند تیرا خدا تجھ کو جمع کر کے لے آئے گا اور خداوند تیرا خدا اسی ملک میں تجھ کو لائے گا جس پر تیرے باپ دادا نے قبضہ کیا تھا اور تو اس کو اپنے قبضہ میں لائے گا پھر وہ تجھ سے بھلائی کرے گا اور تیرے باپ دادا سے زیادہ تجھ کو بھڑائے گا اور خداوند تیرا خدا تیرے اور تیری اولاد کے دل کا خط نہ کرے گا تاکہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے محبت رکھے اور جیتا رہے اور خداوند تیرا خدا یہ سب لانتیں تیرے دشمنوں اور کینا رکھنے والوں پر جنہوں نے تجھ کو ستایا نازل کرے گا اور تو لوٹے گا اور خداوند کی بات سنے گا اور اس کے سب حکموں پر جو میں آج تجھ کو دیتا ہوں عمل کرے گا اور خداوند تیرا خدا تجھ کو تیرے کاروبار اور آس اولاد اور چوپائیوں کے بچوں اور زمین کی پیداوار کے لحاظ سے تیری بھلائی کی خاطر تجھ کو برومند کرے گا کیونکہ خداوند تیری ہی بھلائی کی خاطر پھر تجھ سے خوش ہوگا جیسے وہ تیرے باپ دادا سے خوش تھا بشر تک کہ تُو خداوند اپنے خدا کی بات کو سن کر اس کے احکام اور آئین کو مانے جو شریعت کی اس کتاب میں لکھے ہیں اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی طرف پھرے کیونکہ وہ حکم جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں تیرے لیے بہت مشکل نہیں اور نہ وہ دور ہے وہ آسمان پر تو ہے نہیں کہ تُو کہے کہ آسمان پر کون ہماری خاطر چڑے اور اس کو ہمارے پاس لا کر سنائے تاکہ ہم اس پر عمل کریں اور نہ وہ سمندر پار ہے کہ تُو کہے کہ سمندر پار کون ہماری خاطر جائے اور اس کو ہمارے پاس لا کر سنائے تاکہ ہم اس پر عمل کریں بلکہ وہ کلام تیرے بہت نزدیک ہے وہ تیرے موں میں اور تیرے دل میں ہے تاکہ تُو اس پر عمل کرے دیکھ میں نے آج کے دن زندگی اور بھلائی کو اور موت اور برائی کو تیرے آگے رکھا ہے کیونکہ میں آج کے دن تجھ کو حکم کرتا ہوں کہ تُو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور اس کی راہوں پر چلے اور اس کے فرمان اور آئین اور احکام کو مانے تاکہ تُو جیتا رہے اور بھڑے اور خداوند تیرا خدا اس ملک میں تجھ کو برکت بکشے جس پر قبضہ کرنے کو تُو وہاں جا رہا ہے پر اگر تیرا دل برگشتہ ہو جائے اور تُو نہ سنے بلکہ گمراہ ہو کر اور معبودوں کی پرستش اور عبادت کرنے لگے تو آج کے دن میں تجھ کو جتا دیتا ہوں کہ تُم ضرور فنا ہو جاؤگے اور اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کو تُو یردن پار جا رہا ہے تمہاری عمر دراز نہ ہوگی میں آج کے دن آسمان اور زمین کو تمہارے برخلاف گوا بناتا ہوں کہ میں نے زندگی اور موت کو اور برکت اور لانت کو تیرے آگے رکھا ہے پس تُو زندگی کو اختیار کر کہ تُو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی تاکہ تُو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور اس کی بات سنے اور اسی سے لپٹا رہے کیونکہ وہی تیری زندگی اور تیری عمر کی درازی ہے تاکہ تُو اس ملک میں بسا رہے جس کو تیرے باپ دادا ابراہام اور ازھاک اور یاکوب کو دینے کی قسم خداوند نے ان سے کھائی تاکہہ